سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو دو دعا خاص کرنا حضور صحابہ کو دعا سکھا رہے ہیں اے میرے صحابہ دو دعا خاص کرنا ایک تو یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں کبھی بد بخت نہ کرے اللہ کبھی تمہیں بد بخت نہ کرے اور اللہ کبھی تمہیں محروم نہ کرے یہ دعا کرنا اللہ ہمیں کبھی محروم نہ کر محرومی سے بچا اور بد بختی سے بچا اس کی تھوڑی تشریح کر دو بد بختی کیا ہے بد بختی یہ ہے کہ نصیبہ بد ہو جائے نصیبے میں بدی آ جائے دولت ہو مگر شکون نہیں بد بختی بیویوں وفادار نہیں بد بختی اولاد ہے گھتار ہے بد بختی خوشیوں کو ترس رہے بد بختی بڑھاپے میں لوگ نفرت کرنے بد بختی بے سرو سامانی کے علمے قدرت نے چھوڑ دیا ہے لوگوں کے اوپر بد بختی اور محرومی کیا محرومی کیا کام عزت کے کرتا ہے پھر بھی زلیل ہوتا ہے خدا کی رحمت کا مشتعق نہیں ہوتا ہے پھر بھی زلیل ہوتا رہتا ہے رحمت کا مشتعق نہیں ہوتا ہے آپ جانتے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو بد بختی لگی ہے بد بختی بد بختی کیا ہے فیران کئی سو سال تک حکومت کیا اپنے آپ کو غدا کہلوایا لوگوں سے اپنے سجدے کروایا لیکن جب قدرت نے اس کو دریا میں مرک کر دیا تو آج تک کہ فیران بغیر کفن اور بغیر قبر کے ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہے اور فیران کی لاش پکار پکار کر کہہ رہی ہے کسی بد بخت کو دیکھ رہا ہے تو فیران کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ لاوارش لوگوں کو تو قفن نصیب ہوتا ہے لیکن فیران جیسے بادشاہ کو قفن تک نصیب نہ ہو سکتا ہے قبر تک نصیب نہ ہو کتنا بد بخت رہا جانوروں نے بھی نہیں کھایا کتوں نے بھی نہیں کھایا ایسا بد بخت دریا نے بھی اچھال کے بار پھینک دیا ایسا بد بخت بد بخت دیا حضور علیہ السلام نے کہا جو پوری کائنات کا بخت ہے جو پوری کائنات کے اہلِ ایمان کا بخت ہے وہ نبی کہتے دعا کرو اپنی دعا میں شامل رکھو کہ اللہ تمہیں بد بخت نہ کرے اور کبھی محروم نہ کرو محرومی سے بچنے کی دعا کرو اور بد بختی سے بچنے کی دعا کرو پہلے تو کہا کہ بد بختی سے بچنے اور محرومی سے بچنے کی دعا کرو پھر خودی کا بد بختی کہتے تمہیں پتائیں صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ علیہ اللہ جانے اس کا رسول جانے پھر حضور علیہ السلام نے فرمے آپ توجہ سے سننا آقا فرما رہے ہیں کسی مولوی کا ڈرانا نہیں ہے یہ کسی خطیب کی دل ربعہ اداکاریاں نہیں ہیں کسی نازم کی لفاظیاں نہیں ہیں یہ اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جس کی زبان پر خدا کا فرمان چاری ہوتا ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے زبان مصطفیٰ پیارے کی ہوتی ہے پوچھا صحابہ سے بد بخت کون ہے اللہ کے رسول نے کچھا بد بخت اور محروم کون ہے صحابہ نے کہا حضور اللہ جانے اللہ کا رسول جانے پھر میرے آقا نے فرمایا جانتے ہوں بد بخت کون ہے فرمایا جو نماز کو چھوڑ دے وہی بد بخت بھی ہے وہی محروم اور رسول اللہ نے جس کو بد بخت قرار دیا حضور نے جس کو بد بخت قرار دیا اب اس کے بخت کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا حضور جسے بد بخت کہہ دے نیک بخت کوئی اس کو نہیں بنا سکتا کوئی نیک بخت نہیں بنا سکتا حضور جس کو بد بخت کہہ دے اب اپنی بد بختی مٹانا چاہتے ہو تو بد بختی اب کئی اور چاہ کر نہیں مٹے گی اب بد بختی مٹانا پیشانی کی تو مسجد میں جاؤ پیشانی سبید میں رکھ کر اللہ کو سجدہ کرو ادھر سجدہ کرو گے ادھر بد بختی دور کر دی جائے گے محرومی دور کر دی جائے گے محرومی سے محفوظ کر دیے جاؤ گے